اسلام علیکم ناظرین آپ کی وہ عام عادت جو زندگی کو مختصر بنا دے دنیا کا کون سا شخص ہے جو کھانے پینے کے بغیر رہ سکتا ہو کچھ دن بھی ان سے دوری موت کو گلے لگانے کی مترادف ہو سکتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ جسم پر کیسے اثرانداز ہوتا ہے کم از کم طبی سائنس کی دنیا میں تو اکثر نت نئی ریپورٹ سامنے آتی رہتی ہیں جس میں غزہ اور جسم کے تال میل کی دلچسپ حالات بیان کی جاتے ہیں جو اکثر افراد کو معلوم بھی نہیں ہوتے مگر ایک عادت ایسی ہے جو بیشتر افراد میں پائی جاتی ہے اور وہ ہے اپنا کھانا بہت تیزی سے ختم کرنا یا اچھی طرح چبائے بغیر نکل لینا جو کہ صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے تو ناظرین اس کے نقصانات جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلس ٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں نمبر ون تیز کھانے کے نقصانات جب آپ کھانا بہت تیزی سے کھاتے ہیں اور نوالے اچھی طرح چبائے بغیر نکلتے ہیں تو نظام حازمہ اس کا ساتھ نہیں دے پاتا اور آپ حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں جس کا نتیجہ وقت کے ساتھ مٹاپے کی شکل میں نکلتا ہے جو کہ آگے بڑھ کر زیابیتس کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے جبکہ یہ عادت سینے میں جلن، امراض قلب اور فالت جیسے چان لیوہ امراض کا خطرہ بڑھاتی ہے نمبر ونوالے اچھی طرح چبانا کس حد تک فائدہ مند جب آپ سست روی سے کھانا کھاتے ہیں یعنی کم از کم بیس منٹ اس کام کے لیے لگاتے ہیں تو اس سے غزائی نالک وہ خوراک حضم کرنے کے عمل شروع کرنے کا موقع ملتا ہے زیادہ تیزی سے کھانے سے ہوا بھی میدے میں چلی جاتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے جس سے میدے میں تضابیت کی شکایت بھی پیدا ہوتی ہے جبکہ گیس بھی ہو جاتی ہے خوراک کو مناسب طریقے سے چبا کر نکلنا جسمانی وزن میں کمی کا آسان ترین نسخہ بھی ہے ٹیکساس کرسٹین یونیورسٹری کی ایک تحقیق کے مطابق آہستگی سے کھانے اور چھوٹے لکمیں لینے سے لوگوں کو کھانے کے کچھ دیر بعد بھوک کا احساس کم ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ سست روی سے کھاتے ہیں وہ زیادہ پانی بھی پیتے ہیں جس سے انہیں طبیعت سیر ہونے کا احساس زیادہ ہوتا ہے تحقیق کے دوران کھانے کی رفتار اور کیلوریز لینے کے عمل کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا جس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ آہستہ کھانے والے افراد آستن تیزی سے کھانے والوں کے مقابلے میں ایٹی ایٹھ کیلوریز کم استعمال کرتے ہیں نمبر تھری نوالہ کتنی بار چبانا چاہیے چبانا نظام حضم کے لیے انتہائی اہم عمل ہے یعنی غزہ کو جتنی اچھی طرح چبائیں گے حازمی کے لیے اسے توانائی میں تبدیل کرنا اتنا ہی آسان ہوگا تو اگر آپ چند بار چپا کر ہی نوالے کو حلق سے اتار لیتے ہیں تو اس عادت کے نتیجے میں جسم کے لیے غزہ کی ٹکڑے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جسمانی توانائی کا زیاہ ہوتا ہے ویسے تو ایک نوالے کو کتنی بار چبایا جائے اس کی کوئی مثالی تعداد تو واضح نہیں تاہم نوالے کو کم از کم پچیس سے چالیس بار چبانا چاہیے سوست روی سے کھانا خوراک کا لطف بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جبکہ گیس اور پیٹ پھولنے کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ہیلسٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئے نئے ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ